السلام علیکم میں ہوں سکندر سلیم اور آپ سب کو ایٹ جاؤ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بہت ہی کمال کی ڈیل ٹرائی کرنے جا رہے ہیں اس علاقے میں اس کی بہت سی دھومیں ہیں اور میں نے بہت زیادہ لوگوں سے اس کی تعریفیں سنی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ٹرائی کیا جائے ڈیل کا جو اگر پائیس کی بات کریں تو بہت ہی امپریسیو تھی جسٹ جو ہے تین سے چار چیزیں بارہ سو روپے میں آئی ہیں اور لیکن اگر آپ یہی چیزیں کسی اور جگہ سے منگواتے ہیں تو آپ کا دو ہزار سے تیئی سو کے درمیان بل بنتا ہے ڈیل میں شامل ہے لارج چکن شوارما چکن زنگل برگر سکس پیسیز و ونگز اینڈ ڈبل انڈا شامی برگر تو ویڈاوٹ انی فردر ڈیلے چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیل کیسی ہے سو فرنس شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے رہلی یہ پیکٹ کھولتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں جو اس پیکٹ میں کیا ہے یہ خوشبو تو بہت پیاری ہے واہ بھئی واہ ونگز دیکھنے میں تو بہت کمال کے لگ رہے ہیں چھے ونگز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ونگز ہیں اور اب دیکھتے ہیں جی اس میں کیا ہے اس پیکٹ میں اس میں آئی تھی کہ یہ ڈبل شامی انڈا برگر اچھا وہاں بھی دو آپشنز تھی ڈبل انڈا شامی برگر یا ڈبل شامی انڈا برگر ان کو کہا تھا کہ ہمیں بھیجیں یہ برگر ہو گیا اور آئی تینک یہ ہے جی ان کا شوارما اور یہ ناسٹ پیکٹ اس میں یقین ان زنگر ہونا چاہیے یہ رہا جی زنگر تو یہ دیکھیں سب کچھ آپ کے سامنے ہیں ونگز ہیں چکن شوارما ڈبل شامی انڈا برگر ہے اور چکن زنگر برگر ہے اور یہ فرائز ہیں ساتھ ای تینک یہ ونگز کے ساتھ انہوں نے فرائز دی ہیں یہ ڈپ ہے اور کچپ تو اتنا سب کچھ جسٹ آپ کو بارہ سو روپے میں ملا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیسٹ ان کا کیسا ہے تو فرنڈز انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور اب اس کو ٹیسٹ کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور مجھ سے رہا بھی نہیں جا رہا تو سب سے پہلے ہم ونگز سے ٹرائے کرتے ہیں کہ جی ونگز کا ذائقہ کیسا ہے یہ ڈپ جو ہے یہ ہمیں ایکسٹرہ مگوننی پڑی ہے فورٹی روپیس کی جسٹ اور ابھی جو ہے ونگز کو ہم ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذائقہ تو بہت زبردست ہے جوسی ونگز ہیں ونگز تو بڑے کمال گیا ہیں لائک کئی ایف سی لیویل کی ونگز ہیں اس سے کم نہیں ہیں یہ ونگز میں زیادہ پروبلم یہ آتا ہے ایک تو جو لوکل ریسٹرینٹس ہیں ایک تو یہ پرانے اوئل میں بناتے ہیں اور سارا جو کلدہ رہا ہے وہ بلیک ہوا ہوتا ہے جب فرائی ہونے کے بعد جو گولڈن لک آ رہی ہے یہ لک نہیں آتی بلیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ آئل پرانہ یوز کرتے ہیں پلس یہ ہے کہ ان کا جو اوپر انہ نے یہ لگایا ہوتا ہے بیسن بہت ہی ہارڈ ہوتا ہے لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے بھائی میری طرف سے تو ونگز جو ہیں وہ پاس ہیں بہت مزہ آ رہا ہے اور یہ فرائیس ونگز کے ساتھ فرائیس بھی اچھی ہیں یہ ڈیپ انہ نے ساتھ دیا آئی تینک یہ خود تیار کرتے ہیں اور یہ بھی کافی مزے کی ہے سو فرائنس ونگز پہ تو ہم نے ہاتھ ساف کرنی ہے ونگز واقعی بہت مزے کی ہیں اب باری آتی ہے شوارمے کی تو شوارمان جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ شوارمان کا واقعی ہی جمبو ٹائپ شوارم ہے اب اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے شوارمے میں جو فیلنگ ہے وہ بھی کمال کی ہوئی ہے شوارمہ بھی بہت مزے گئے تو بھائی شوارمہ بھی میری طرف سے پاس ہے شوارمہ بھی بڑے کمال کیا میں نے بلکہ آج صبح دوپہر کے وقت ایک شوارمہ گھایا تھا لیکن اس میں مزے نہیں آیا یہ واقعی جمبو شوارمہ اس میں فلی لوڈڈڈ ویڈ چکن اینڈ سیلڈ اینڈ سپائسیز اور ٹیسٹ بھی بہت کمال کیا تو اب ان کا جو ہے ڈبل شامی انڈا برگر ڈبل شامی سے مراد یہ ہے کہ اس میں شامی کی جو کونٹیٹی ہے وہ ڈبل ہے اور انڈا جو ہے وہ ایک اس میں استعمال ہوئے یا آپ اس میں ڈبل انڈا انڈ شامی برگر بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ شامی مجھے پسند ہے تو میں نے ڈبل شامی انڈا ویڈ مایو برگر کیا ہے اور یہ بھی بھائی بڑے کمال کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اپنے ویٹ سے جو ہے وہ ٹک نہیں پا رہا ہے ایک جگہ اتنا یہ ہیوی ہے تو ابھی اس کو بھی جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی بہت کمال کا ہے یہ تو ہر بول پر سکسر مار رہے ہیں اس کا ذائقہ بھی بہت ہی مزیک ہے ہم کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ تھوڑا ہٹ کے ہے اور ہر چیز بری بیلنسٹ ہے مایونس کی کونٹیٹی کافی زیادہ ہے ایگ اور جو شامی ہیں وہ تو ڈبل ہے ہی یا یہ ڈبل انڈا شامی برگر بھی بہت ہی مزیک ہے اور مجھے واقعے میں بہت پسند آیا ہے تو اب آخر میں بچتا ہے زنگر ہر دل عزیز ہر بندے کو پسند ہے اور ایک وقت تھا کہ زنگر کی بہت دھومے تھی اب تو بہت کمپٹیشن آ گیا ہے لیکن زنگر کی بہت دھومے تھی لیں جی زنگر برگر اس کے جو بریڈ ہے اس کو گریل کیا ہوئے نشان نظر آ رہے ہیں اور اس میں جو ہے ایک مسترڈ سوس ہے اور سلاعت پتہ ہے اس کے چکن کا جو کلر ہے جیسے میں شروع شروع میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جیسے ان کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن ہے جو کہ ایک فریش آئل کی نشانی ہوتی ہے لیکن اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا ڈارک ہے تو ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی بدہ چلے گا کہ جو ہے وہ ایسا ہے تو کہاں سے بھائی کریں شروع یہاں سے یہ چھوٹی جگہ ہے ہم کلر کیونکہ ڈارک کرنے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا جو کلر ہے وہ جو اس کا جو کرسٹ ہوگا وہ ہارڈ ہوگا لیکن وہ نہیں ہے سوفٹ ہی ہے لیکن جو فریشنس کی فیلنگ اس میں سے آرہی تھی نا ونگز میں سے کیونکہ ان کا کلر ہی بتا رہا کہ فریش آئل میں یہ ریڈی ہوئے ہیں وہ اس میں نہیں آرہی لائک آہ اس کا جو وہ ہے نا آہ ٹیسٹ وہ بتا رہا ہے کہ تھوڑا جو ہے نا یہ دبا دبا سا ٹیسٹ ہے بٹ اوورال گوڈ ہے بھائی کرس تو بلکل بھی جو ہے وہ آہ ہارڈ نہیں ہے اور ذائقہ بھی اس کا جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے لائک اگر کھائیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا کچھ ہوتے ہیں برگرز وہ کھائیں تو آپ ناغوار آپ کو گزرتے ہیں لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے اور اگر یہ جسٹ یہ ہے کہ انہوں نے پرانے آئل میں کیا ہوا ہے اور اگر یہ ریسٹورن والے سن رہے ہیں تو جو پرانے آئل میں چیزوں کو بنانا بند کرتے ہیں کیونکہ اس سے جو قوالٹی میں فرق آتا ہے اور دو سے تین دن کے بعد تو تیل کو چینج کر ہی لینا چاہیے سو فرنز میں نے ہر چیز ٹیسٹ کر لی ہے ونگز کی بات کرنے تو ونگز تو آؤٹ کلاس تھے اور چکن شوارما بھی بہت مزیگا تھا اور ڈبل شامی انڈا برگر بھی زنگر کو اگر آپ کہیں گے آؤٹ آف ٹین کتنے مارکس دیتا ہوں تو میں اس کو سیون مارکس دوں گا اور تین مارکس جو ہیں وہ جو میں نے آپ کو ریزن بتا دیا ہے کہ اس کو آئی تنگ مجھے لگتا ہے کہ یہ فریش آئل میں اس کا جو چکن ہے وہ ڈیپ فرائیڈ نہیں کیا گیا تو میرے میں اتنی ہمار تھی آپ کو لگا میں سب کھاؤں گا بھائی نہیں میں انسان ہوں یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل گئے کھاؤں گا اس کو اکیلے بندے کا کام نہیں ختم کرنا پرپس یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایک نئی چیز بتائی جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ کا ریویو ہے وہ شیئر کیا جائے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل ایٹ جاؤ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکس ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو رسیب ہو سکیں سوری میں ملوں گا آپ کو اسی طرح ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم